بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین گزشتہ روز بلوچستان میں جو نوشکی اور پنجگور کے ازنا میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپے جو حملے ہوئے بڑا لمحے فکریہ ہے اس میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا تقریباً دن رات جوہے یہ سلسلہ چلتا رہا دیشتگوروں کے ساتھ سارے دیشتگوروں کا سپایا کر دیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں جو بلوچ انسرجن سے یا جو سیپریٹرس جسے کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے گزشتہ مہینے بھی اس قسم کا ایک بڑا حملہ ہوا تھا جو کھچ کے ذلے میں ہوا تھا اس میں بھی تقریباً دس کے قریب سیکیورٹی فورسز کے حلکار جوہے وہ شہید ہو چکے ہیں لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں دیشتگردی ہے یا ٹیررزم کے جو لہر ہے وہ اس وقت کافی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملوں میں کافی اضافہ ہوئے ایک سائد پہ بلوچ انسرجن سے علاہدگی پسند وہ سیکیورٹی فورسز پہ آئے روز حملے کرتے ہیں دوسری سائد پہ جو ٹی ٹی پی کی جو کلدن تنظیم ہے آسکریت بسند ان کی طرف سے بھی ملک کے کونے کونے میں یہاں تک کہ اسلامباد لاہور خیبر پختونخواہ اور فارمر جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف حملوں میں جو دیشتگرد تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے نہ صرف حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان میں جو کیجولٹیز ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں اور وہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت سیویلین کے بجائے وہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز وہ سیکیورٹی فورسز فورچ اور پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ جو صورتحال بن رہی ہے بڑی تشویشناک ہے اور میرے خیال میں ملک سیکیورٹی اداروں کے لیے انٹیلیجنس اداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے اگرچہ جو بروشستان میں جو واقعات ہوئے انٹیلیجنس اداروں کے مطابق جو انٹرسیپٹ ہوئے ان کی کمیونیکیشن تو جو دہشتگرد تھے ان کا جو رابطہ تھا وہ اپنے ان کے جو ہینڈلرز تھے افغانستان میں اور ہندوستان یعنی انڈیا سے ان کو منیج کیا جا رہا تھا ہندوستان کے ساتھ تو ٹھیک ہے وہ تو شروعی سے لگا ہوا ہے کہ جہاں سے ہو سکے پاکستان کو تکلیب دے یا بلیٹ کرے لیکن افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ جب اگسٹ میں جو تالبان کی حکومت آئی تو لگے سارا تاکہ شاید اب وہاں پہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی سے پہلے جو ایک ہفتہ پہلے جو مہید یوسف صاحب نیشنل سکیروٹی ایڈوائزر نے جو وزٹ کیا تھا افغانستان میں تو وہاں بھی بھی کافی اشورنس دی گئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی لیکن انفورچنیٹری ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سے زیادہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف حملوں میں مسلسل استعمال بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے پہلے تو یہ تھا کہ جب تالبان کی حکومت آئی تو ریپورٹس یہی تھے کہ جو بلوچ انسرجنس جو نے افغانستان میں فنالی تھی یا وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمس وغیرہ تھے تالبان کی حکومت کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایران چلے گئے ہیں لیکن جس طرح یہ حملہ ہوا اور اس سے پتہ بھی چلا کہ ان کے جو ہینڈلرز تھے وہ ان کا رابطہ افغانستان میں مددہ بھی جو ٹیرس تھے ان کا اپنا اپنے ہینڈلرز کے ساتھ جو افغانستان میں ان کے ساتھ رابطہ تھا تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج موجودہ حکومت کے لیے اور تالبان کے ساتھ جو تعلقات ہے یا تالبان حکومت کے ساتھ تعلقات ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے لیکن باہر سے تو ہم جیسے بھی ہے اس کو مینج کیا جانا چاہیے اور ڈیفنیٹلی کریں گے تالبان بھی کوشش کریں گے ان کی کیپیسٹی کے بھی ہم نے دیکھنا ہوگا ان کی انٹینشن کو بھی دیکھنا ہوگا لیکن انٹرنلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں سارے اداروں اور جو سٹیک ہولڈر سے سب کو متحد ہونا پڑے گا اور عوام کو قوم ڈیفنیٹلی اس میں کوئی شک نہیں کی پوری قوم دیشت گردوں کے خلاف اپنی سیکیورٹی اداروں کے پیچھے کڑی ہے اور ان کے جو خدمات ہیں یا ان کی جو شہادت ہیں ان کو بڑی اس نظر سے پراؤڈلی فیل کرتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی فورس کے نوجوان جو ہے وہ اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک ہول ہولیسٹک پالیسی ہونی چاہیے انفورچنیٹلی ماضی میں ایک نیشنل ایکشن پلین جو کہ ساری قیادت ادارے سیاسی فورس جوتے اس پر متحد تھے اور ایک نیشنل سیکیورٹی پلین بنایا گیا تھا لیکن انفورچنیٹلی اس پلین پہ خاطر خواہ عمل نہیں کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ جب گزشتہ روز نوشکی اور بنجکور میں جو واقعات ہوئے تو ملک کے ساری سیاسی اپوزیشن نے حکومت کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا اور یہی کہا گیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حکومت ہے یہ نیشنل ایکشن پلین پہ عمل کرتی ہے اس میں جو بیس نقات ہے تو شاید حالات اس نحیش تک نہ کوہنچتے لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں ایک الٹ جاری کیا گیا ہے ساروں سوبوں کو کہ دیشتگردی کے حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے دیشتگرد جو ہے وہ اکٹے ہو رہے لیکن قوم ڈیفنیٹلی ایک سوال تو اپنی حکومت سے کرتی ہے اور کرتی چلی آ رہی ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں سے ہم عسکریت پسند اور دیشتگردوں کے خلاف کائناٹک آپریشنز کر رہے ہیں لیکن کائناٹک آپریشنز سے آپ ایک علاقے کو تو کلیر کر سکتے ہیں ان کو وہاں سے بگا سکتے ہیں ان کو کلین کر سکتے ہیں لیکن ان کی جو اصل جو 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 مذہبی انتہا پسندی ہے یا جس کو ہم ایکسٹریمیزم کہتے ہیں اس کو میرے خیال میں اگر دیشتگردی کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر بلوچ انسرجنز کی بات کرے تو وہاں پہ تو مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے وہاں پہ بلوچستان میں کچھ گریوینسز ڈیفنیٹلی لوگوں کے ہوں گے ظاہری باتیں یہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوامل تو ہوں گے اب بھی وہ عوامل جہاں تک پولٹیکل عوامل کا تعلق ہے ایکنومک پروبلمز کا تعلق ہے بلوچستان کے یا ان کی رائٹس کا جو مسئلہ ہے وسائل کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کے حکومت کو اور پوری قوم کو اس پر ایک پولیسی بنا لینی چاہیے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ افغانستان کی گریوینسز کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس آئے لیکن بعد میں وہ پروجیکٹ سے وہ خاطرخواہ ان کے نتائج سامنے نہیں آئے تو یہ جو صورتحال اس وقت ملک میں بند رہی ہے کہ پرائم منسٹر بیرونی دورے پہ جا رہے ہیں اور جب بیرونی دورے پہ وہ جا رہے تو اس وقت ملک میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے دہشت گرد جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ گھنٹوں پر ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک یا دو نہیں دے بلکہ وہ درجنوں کی اتداد میں آرہے تو اس کے لیے میں سمجھ دوں کہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی تو بنائی گئی ہے لیکن نیشنل سیکیورٹی پولیسی کے وہ اونرشپ نہیں ہے جو کہ نیشنل ایکشن پلین کی تھی تو اس وقت سب سے زیادہ جو ذمہ داری آئیت ہوتی ہے وہ اس ملک کے سیاسی قیادت پر آئیت ہوتی ہے پارلیمنٹ پر آئیت ہوتی ہے اور جو ہمارے جو ادارے ہیں جو ان پر آئیت ہوتی ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بیانات کے بجائے ایک خولیسٹک ایک پولیسی جو کہ سب کے لیے ہو کیونکہ دہشت گرد سب کے لیے خطرہ یہ نہیں ہے کہ مذہبی جماعتوں کے لیے ہیں غیر مذہبی کے لیے نہیں ہیں یا سیکیورٹی فورس کے لیے ہیں باقیوں کے لیے نہیں ہیں تو یہ ایک قومی مسئلہ ہے اس کو قومی مسئلے کے طور پر لینا ہوگا جس طرح نیشنل ایکشن پلین بنایا گیا تھا اسی طرح ایک اور نیشنل ایکشنل پلین کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک سے جو ہے نہ صرف دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے بلکہ ان کے لیے جو پروائیڈ کرتی ہے مذہبی انتہا پسندی اس کو ایڈریس کیا جائے اور ساتھ ساتھ جن سوموں میں لوگوں کے جو معاشی یا ان کے جو سیاسی گریبینسز ہیں ان کو بھی پراپرلی ایڈریس کیا جا سکے موسیقی